اتر پردیس کے جلاب بریلی میں سی ام یوگی آدھے تینات کے لاکھ نڈیشوں کے بعد بھی ہائیوے پر کھڑے ہو رہے بہان اور لوگوں کی جارہی جان بریلی کے اہلاد پور پولیس چوکی کے پاس تیج رفتار کار نے یوگک کو روندہ موقع پر موت پریجنوں نے چوکی کا کیا گہراؤ لگایا اویت طریقے سے بہان روک کر بسولی کرنے کا آروب جس کے کارڈ کئی یوگک کی جان کیا بریلی دلی ہائیوے پر جام اہلاد پور پولیس چوکی پر اویت بہان کو روک کر کی جاتی ہے بسولی بہانوں کے کارن نہیں دیکھتا روڈ ہوتی ہے درگھٹنائیں ڈرگھٹنائیں کیا بتائی کس پہ کھا سے درگھٹنائیں ہوئی درگھٹنائیں آپ ایک جامپل خور دیکھو ٹھیک ہے پورا روڈ دکھ رہا ہے آپ کو مطلب یہ درگھٹنائیں کا کا نور نہیں ہے اور سردی ہوں میں آئندن یہاں پر مطلب 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 بھٹنائیں ہوٹی ہیں اس کے بعد بھی مطلب یہ کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں سمجھ رہے کئی جانے جا چکی ہے پیچھے اس کا بیورہ بھی یہاں پر ہوگا انہیی ٹرکوں میں گھسکے مانگ کرتے ہیں آپ مانگ کیا کرتے ہیں مطلب ایک تو یہ مطلب روڈ میں چھیکنگ اگرہ کرتے ہیں یہ مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے قانون بیبستہ کے ساتھ میں چلنا چاہیے یہ نہیں کی مطلب جہاں من میں آئی آٹیو نے گاڑی لگائی اپنے گاہی کی چکر میں یا کچھ بھی چیئے ہی ہے اپنے مطلب ایک روڈ ویج میں لگا ہوا ہے ہائیوے والوں نے مطلب اپنے دیکھا ہوگا آپ آرہاں سے شاید میں لگاؤں چیکنگ کرو یہ کیا طریقہ آپ نے روڈ میں لگائی اور بس چیکنگ کرنا چاہیے یہ تو غلط ہے نا کیا ہوا کیسے درگٹنا ہوئی یہاں بڑ یہ ادھر سے گاڑی آتی آرہاں گاڑی کھڑی کروا دیتا ہے سائٹ میں مل چورہ ہے پہ اس کی پاسے گاڑی دکھی نہیں سپیڈ میں گاڑی تھی یوگی سرکار نے بھی کہا ہے کہ روڈ پہ درگٹنا کے کارڑ بندے ہے ٹرک تو یہ روڈ پہ کھڑی نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی چوگی کے پاس ٹرک کھڑے ہوئی پولیس کی لاپروائی ہے ایک جامپل آپ کے سامنے یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہ چورہ آیاں ہے چورہ آیاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اپنے مین بات